اگر اس طرح کے رجان سامنے آ رہے ہیں تو کم سے کم کم کانگریس کے لیے سنتوش کرنے کا بھاو آج کا دن ضرور ہے اور مجھے لگاتا ہے نراشا کے بعد ایک آشا کے کرڑ یہاں پر کانگریس کے لیے دکھائی دے رہی اور اس وقت بھارتی جنتہ پاہتی کے نیتا ویجے گویل کا کیا کچھ کہنا آئی ہے آپ کو سناتے ہیں اور کورپریشن تینوں مل کے کام کریں تو ہی دلی کا بگاس ہو سکتا ہے اگر دلی سرکار ہی مچڈی کو اپوز کرو گی تو پھر کام کرنا مشکل ہو جاتا ہے تو میں آشا کرتا ہوں ایک نئی شروعات ہوگی جس کے اندر دلی سرکار اور مچڈی مل کے کام کریں گے اب پرنام آئی رہے ہیں تو اس میں میرا آقلم کرنا کوئی اچھا نہیں لگتا ہے یہ بڑھت کا یہ محسس بہت صاف ہے کہ دو تیہائی سے اوپر بیجے بھی نکال سکتی ہے یوگیندی آدف صاحب یہ جو شروعاتی روجان آ رہے ہیں آپ سے بہتر کون آقلم کر سکتا ہے جو نمبر سامنے آ رہے ہیں یہ شروعات میں آپ کو کیا نظر آ رہا ہے یہ کس اور سکیت کر رہا ہے لیکن میں چار سمپل بات کہنا چاہتا ہوں پہلا تو یہ کہ روجان اب تک وہی بتا رہے ہیں جو ایگزیٹ پولز نے بتایا تھا وہی دکھ رہا ہے جو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا جو ہمارے کارکر تاؤں نے بتایا تھا یعنی کہ بھارتی جنتہ پارٹی ایک بڑی جیت کی طرف پڑھ رہی ہے اور وہ ایسا اس لیے ہے کہ ای بی ایم کا کوئی چکر نہیں ہے دلی کی جنتہ نے ایسا چاہا ہے دوسری بات یہ ہے کہ اگر پرنام یہ رہتا ہے اس کا ایم سی ڈی کے کام کاج سے کوئی سمبند نہیں ہے ایمانداری کی بات ہے اگر ایم سی ڈی پہ ووٹ ہو جاتا تو بھارتی جنتہ پارٹی کو شاید ایک سیپ بھی نہ ملتا تیسری بات یہ ہے کہ اس میں موڈی فیکٹر بہت ایمپورٹنٹ ہے موڈی جی کے ہوا ہے لیکن وہ ایک ماتر فیکٹر نہیں ہے یاد رکھئے دوہزار پندرہ میں بھی موڈی جی کی خوب ہوا تھی اور ایسا کچھ بھی دلی میں نہیں ہوا تھا جو ہزار پندرہ اور دوہزار سترہ کی بیچ میں کیا بدلہ ہے اور وہ ہے چوتھی بات وہ ہے آم آدمی پارٹی سرکار کا پردرشن ہوا بیسیکلی یہ ہے کہ دلی میں ایم سی ڈی کے پرتی لوگوں کا جو آسنتوش تھا اس سے کہیں جیدہ بھاری تھا آم آدمی پارٹی کے پرتی ناراجگی اور لگ بک گصہ انتتہ ہے اس گصے کی وجہ ہوئی اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ دلی کے لوگ چلے تھے کاؤنسلر کو ووٹ کرنے سی ایم کو کھارج کر کے اور پی ایم کا چین کر کے آگئے ہیں یہ ملتہ ہو رہا ہے یوگین یادب صاحب آپ کے لیے زیادہ خوشی کب ہوگی یہ دیکھ کر کہ آم آدمی پارٹی بہت نیچے سطر پہ آگئی ہے یا یہ دیکھ کر کہ سوراج انڈیا کا خاتہ کھلا یا نہیں آج تو آپ اندر ہی اندر بہت خوش ہو رہے ہوں گے پتہ نہیں آپ میرے اندر کی باتوں کو مجھ سے بہتر کیسے جانتے ہیں بھگوان نے آپ کو ایک شمتہ دی ہوگی آم آدمی پارٹی کا ڈوبنا اس دیش کیلئے کو بہت اچھی خبر نہیں ہے چونکہ اس کے ساتھ ساتھ بہت امیدیں بھی لوگوں کی ڈوبتی ہیں سوراج انڈیا کا اوپر بڑھنا جاہر ہے میرے لیے بہت خوشی کی بات ہوگی اگر ویسا ہوتا ہے تو سیٹوں میں بھی بھوٹوں میں بھی میرے لیے اصلی خوشی کی بات یہ ہے کہ سوراج انڈیا نے ایک شروعات کی اچھی شروعات کی جم کے چناو لڑا اور نئے قسم کا منفیسٹو جاری کیا ادھک سنکھا میں محلاؤں کو ٹکیٹ دیا اور پورے پردیش میں اپنے نام اپنے سیمبل کا پرچار کیا اور ایک نئی شروعات ہم نے دلی میں کیا میں نے پہلے دن سے کہا ہے یہ ہمارے لیے جیتھار کا چناو نہیں ہے نیو ڈالنے کا چناو نہیں ہے یوگیت یادف صاحب میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں جس پارٹی نے ایڈوکیشن سسٹم خاص کر پرائیمری ایڈوکیشن بھی سدھار پر بڑا کام کیا پانی کے لیہا سے لائنیں بچھانے کا کام کیا محلہ کلینک جیسے پریوک کیے جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے جو وہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب اس طرح کی ریپورٹس آ رہی ہے کرپشن کم ہوا اگر ایسا سب کچھ ہوا ہوتا اور ایم سی ڈی نے اتنا برا جو کام پسلے دس سال میں کیا ہے تو ایسا تو پرینام آ ہی نہیں سکتا تھا کہیں نہ کہیں دلی کی جنتا اگر ایسا سب کچھ ہوا ہوتا ہے اس سے سنتوشت نہیں ہے اگر ان دعوے سے سنتوشت ہوتی تو 2015 میں بنو دلیوٹری کو نکار دیا تھا آج بھی نکار دیتے یوگین جی میں بنو دلیوٹری بول رہا ہوں ایک سوال آپ سے میرا یہ ہے کیونکہ آپ آدمی پارٹی کے سنستحفوں میں سے تھے ان چناؤں کے نتیجوں کے بعد آم آدمی پارٹی کے بھیتر بہت زبردست سنتوشت بننے کی سمبھاؤنا ہے کیونکہ پنجاب اور گوہ کے بعد وہاں کافی خددار تھی اور ایم سیڈی کے نتیجے اگر اسی طرح کے آئے جو رجحان ہے تو کافی سنتوش ہوگا ایسے میں کیا آپ آم آدمی پارٹی کے سنتوشت لوگوں سے سمپر کر کے کچھ سوراج ابھیان کی طرف ان کو لانے کے لئے کچھ پہل کریں گے تاکہ آم آدمی پارٹی ایک نیا روپ آنتران ہو سکے سوراج ابھیان کی روپ میں بینو جی آپ جانتے ہیں کہ پہلے دن سے یہ سب دھندے ہم نے نہیں کی ہیں اس طرح کی راجنیتی امام پہلے دن سے نہیں ہیں جب ہم الگ ہوئے تھے تب بھی آم آدمی پارٹی کو لگتا تھا کہ ہم ان کے کوئی ایم ایل اے کھینچ لے جائیں گے اسی چکر میں اس نے اتنوں کو وہ بنا دیا تھا سیکریٹری بنا دیا تھا پارلیمنٹری سیکریٹری وغیرہ بنا دیا تھا یہ سب ہمارے دھندے نہیں ہیں ہاں ہم نے کھل کے آم آدمی پارٹی کے وولنٹیر سے اپیل کی ہے اور آم آدمی پارٹی میں آج بھی کئی اماندار وولنٹیر فنسے ہوئے ہیں ہم نے ان سے آج بھی اپیل کی ہے دس دن پہلے بھی کی تھی دو مہینہ پہلے بھی کی تھی کہ یہ وہ پارٹی نہیں ہے جس کے سپنے لے کے آپ آئے تھے اگر آپ ویکلپک راجنیتی کا سپنا لینا چاہتے ہیں اور اگر آپ لمبے سنگھرش کے لیے تیار ہیں تو سوراج انڈیا وہ جگہ ہے جہاں آپ کو آنا چاہیے ہم نے کل بھی کہا تھا آج بھی یہ بات کہیں چلیے تو کل ملاکر یہ تصفیر ایک بار پھر سے رجحان 152 234 رجحان آ چکے ہیں 270 میں سے 152 میں بھاتی جنتہ پارٹی 53 میں کانگریس آم آدمی پارٹی 23 میں یہ واقعی چوکانے والے آکڑے ہیں اور جس طرح سے دو سال میں آم آدمی پارٹی کا گڑاپ یعنی 54 فیزدی ووڈ سے اکدم اس اس طرح پہ آ جانا یہ واقعی حیران کر دینے والا ہے اس کے پیچھے کیا وجہ رہی ہیں آم آدمی پارٹی لگاتار دعویٰ کر رہی ہے کہ انہوں نے شاندار کام کیا ہے آزادی کے بعد کسی اگر راجشنی تک دل نے اگر اتنی تیجی سے کچھ کام کیا ڈیلیور کیا وہ آم آدمی پارٹی ہے لیکن راجش یادب صاحب ایک اور بات یہاں پر جو آ رہی ہے یہ اتنی بڑی جیت تو آپ کو ملنی نہیں تھی آپ کے پرفارمنس خاص کر MCD کے پرفارمنس کو لے کر لیکن یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے تھوڑا سا آپ امانداری سے اس کا ویشلیشن کر کے ہمیں بتائیے دیکھئے دو تین طرح کی بات ہے ایسا ہے کہ ایک تو ہماری نگر نگم میں بہت اچھی پرفارمنس رہی ہے جس کا پرینام ہے دوسرا ہمارا نیتریتو کا جو سینٹر گورنمنٹ ہماری جو چل رہی ہے اس کی اتنی گریب کلیان یوجنائیں ہیں جو ویکتی تک نیچے تک پہنچ رہی ہیں اجولہ یوجنہ کا پرینام آ رہا ہے کہ پرتیک ویکتی تک ویکاس پہنچ رہا ہے پرتیک ویکتی تک کام پہنچ رہا ہے ایسی بہت ساری یوجناؤں کا بھی آپ کو اس پرینام میں نشچت روپ سے وہ بھاگی داری ہے تیسرا ہم جائیں جو آج دلی میں سرکار ہے کیجریوال جی کی کیجریوال جی کی سرکار ہے کیجریوال جی کی مکھے منتری ہوتے ہوئے جس طرح کی بھاشا کا پریوک کر رہے ہیں کہ یدی ہم ہارے تو ایٹ سے ایٹ بجا دیں گے اور ای وی ایم پہ جس طرح کا حملہ ان کا لوگ تنتر پہ وشواس نہیں ہے مجھے یہ بات ایک خطرناک سنکیت دی رہی وہ کیسے اگر آج آپ ایم سی ڈی میں راج کرنے کے بعد یہ کہیں کہ پردھان منتری نریند موڈی کی اجواللہ سکیم یا بینک اکاؤنٹ یا تمام دوسری انشولنس سکیم جتائیں گی یہ خطرناک سنکیت ہے صاحب آپ کو تو یہ کہنا چاہیے کہ ایم سی ڈی میں ہم نے اس دس سال میں یہ کام کاس کیا اور اس کام کاس کی آدار پہ ہمیں جنتا نے ووٹ دیا پہلے سب سے پہلی لائن میں نے وہی بولی ہے کہ دس سال کے ہمارے کاریے کے اوپر تو ہے ہی لیکن مانین پردھان منتری جی کے جو یوجنائے ہیں اس کا بھی اس میں پلس ہے تب ہی ہم دو سو پار کر رہے ہیں لیکن کجریوال جی کی جو بھاشا ایک سیکنڈ میں چاہوں گا کجریوال جی کی بھاشا آپ تیار رہے اور ہم پچھلے تین سال میں کجریوال جی نے جو ہمیں نگر نگم کے کرمچاریوں کو تنخا تک نہیں دینے دی سیلری کے پیسے تک نہیں دیے وہ جنتا نے دیکھا ایک بار پھر اس کا شرے بیجے پی کے راشتری ادھش کو جانا چاہیے جنہوں نے ایک جھٹکے میں اتنا بڑا فیصلہ لے لیا کساپ سارے نئے چہرے دیے جائیں گے یہ فیصلہ لےنا آسان نہیں ہوتا بھارت کی راجنیتی میں دیکھیں تمام جو پولٹیکل پارٹیز ہیں اس کے لیڈر اب یہ مورڈر جو ٹیکنولوجیز ہے اس کو دیکھ رہے ہیں فیڈبیک لے رہے ہیں امیت شاہ جو بیجے پی کے ادھش ہے ان کا ایک گزب کا اسکل ہے کہ جو فیڈبیک وہ لیتے ہیں وہ نرپیکش بھاہو سے لیتے ہیں اور اس پر سائنٹیفیکلی ورک کرتے ہیں یہاں پر سارے ادھکانس جو پورانے تھے سواساد ان کو ہٹانا ان کا ٹکٹ کاٹنا اس کا دیو تک ہے کہ نئی استطیتی اچھی نئی تھی نئے چہرے لاؤ اور اس کے ساتھ موڈی جی کا جو ورک ہے پرجاتانتر میں بہت اچھا نئی مانا جاتا کہ آپ پردھان منتری کے نام پہ ووٹ لیں ام سی ڈی کو کرنا چاہیے آپ کا اچھا بلکل صحیح سوال تھا لیکن مشکل یہ ہے کہ اس سمیں ام سی ڈی کے بروسے نئی پردھان منتری کا اتنا اوور آرکنگ انفلوینس ہے جن مانس پہ راستریتہ تمام فیکٹر ہیں جس کی وجہ سے یہ چیزیں بدلی ہیں اور ارون کیجریوال ایک بات بہت صاف ہے کہ اگر انہوں نے ام سی ڈی کو پیسہ نہیں دیا تو حقیقت یہ ہے کہ ان کو بھی کین سرکار سے کافی دکھتے ہیں بلی اور آرٹیکل 239 اے اے سارے بل ان کے اٹکے پڑے حضاب ہر اسطر پہ ہر اسطر پہ آپ نے روکا تو انہوں نے ام سی ڈی روکا ام سی ڈی کے پاس اپنے ٹیکس ملائے پروویزن ہے ارون کیجریوال اور آم آبنی پارٹی کو معلوم تھا کہ دلی کو فل سٹیٹ ہٹ کا درجہ نہیں ملا ہے اور جب تک درجہ نہیں ملا ہے آپ سمیدان ایک پرافدانوں کے مطابق کی سرکار چلا سکتے ہیں پٹنے گر صاحب ایک بات پہ اور جاننا چاہتا ہوں آپ کو لگتا اجے ماکن آج بدھائی کے پاتھ رہے اگر یہ رجحان نتیجوں میں بھی تبدیل ہوتے ہیں یہ اجے ماکن کو راہول گاندی کی نہیں وہ کہیں گے راہول گاندی جی کا نیترت تو کامیاب ہوا ہے لیکن یہ اجے ماکن نے واقعی اس کا مطلب بہت سٹھیک فیصلے لیا اتنے ویروت ہونے کے باوجود اروندر سنگھ لولی چلے گے ملک چلے گے والیاں ناراض ہو گے برکہ سنگھ چلی گئی لیکن باوجود وہ ڈٹے رہے مجھے لگتا ہے اس کا شئیہ اگر کسی کو جاتا ہے تو وہ شیلہ دکشت کو جاتا ہے شیلہ دکشت نے جو دلی میں کام کیا تھا شاید جنتہ بہت حد تک اسے یاد کر رہی ہے میں اپنا ایک ویکتیقت انبھاؤ بنا رہا تھا ہوں کہ میں دلی میں آپ یہ ویکتیقت انبھاؤں کو پورا کریے گا ڈاکٹر ہرچوردن کیا کہنے وہ جلدی سے سن لیتے ہیں اور ہمارے پارٹی ادھیکش امید شاہ جی کے پرتی اور بھاچپا کی نیتیوں کے پرتی بہت ادھیک شردہ کا اور سممان کا بھاو ہے بہت زیادہ وشواس ہے بھاچپا کی نیتیوں میں اور پدھان منتری جی کے نتوٹ میں ایسا لگتا ہے کہ دلی کے لوگ بھارت کی راجدھانی کو بھی اسی دشا میں تیجی سے آگے لے جانا چاہتے ہیں جس دشا میں نرین مودی جی بھارت کو بہت تیجی سے اچھائیوں کی اور لے جا رہے ہیں جیت کا شرے مودی جی کو جاتا ہے جیت کا شرے دیکھئے سب کو جاتا ہے لیکن نشیت روپ سے مودی جی نے جب بہت اچھا کام تین ورش میں کیا ہے اور جو بہت بڑا شریفت نیتیو دیش کو بدان کیا ہے اس کی جو سگندی ہے وہ تو سارے دیش میں فیل رہی ہے سب لوگ اس سے پربھاویت ہیں باقی جیت کے لیے تو سب لوگ ملکے کام کرتے ہیں سب سے بڑا شریفت جنتا کو جاتا ہے جنتا کے بعد پارٹی کے کارے کرتاوں کو جاتا ہے پھر پارٹی کا نیتر تو جس کے مارک درشن میں اور جس سے پریڑنا لے کر پارٹی کے کارے کرتا اُتصاب پورن طریقے سے کام کرتے ہیں ان سب کو جاتا ہے تو سبحاوی کہہ کہ یہ تو ساموہی کشریح ہوتا ہے لیکن اس میں سب سے بڑا شریفت تو مچھت روپ سے پردھان منطری جی کے شریفت کارے کو ہے سر اس کے بعد دھرنا پردستان کی راجنیتی پھر صدی ہو بیچوں کی بول رہے ہیں کہ ایوی ایم ہمیں ہرا رہی ہے لیکن میں تو پہلے سے ہی کہہ رہا ہوں کہ دلی کے مکہ منطری جو ہیں وہ ہار کے لیے اور ہار کے بعد جنتا کو اور اپنے کارے کرتاوں کو کیا کہنا ہے اس کے لیے تیاری پہلے سے کر رہے ہیں تو اس سے پہلے میں وارڈ روم جاؤ پڑے کر ساں بہت سنشیپ میں اب اپنی بات پوری کر لیجیے نہیں میں یہ کہہ رہا تھا کہ میں لمبے سمیم بات جب دلی لوٹا تو میں نے دیکھا کہ دلی اتنی بدلی ہوئی تھی اور دلی کی صفدہیں اتنی زیادہ تھی جس کی پہلے ہم لوگ کلپنا بھی نہیں کر سکتے تھے اور یہ شیلہ رکشت کے نینا سال کی راج میں ہوا اگر اگر ادارتا دکھائی ہوتی تو شاید لبلی و والیا بھی ایسرکری ہوتے تو کانگریس کا نمبر اور بڑھ سکتا تھا وارڈ روم کا رکھ کر لیتے میرے سیوگ پنندرو جو بنیادی جانکاریاں ان کو لے کر ہمارے ساتھ موجود ہیں پنندرو دو باتیں یہاں پر آ رہی ہیں ایک آمادبی پارٹی کا اتنا خراب پردرشن وہ تیسرے نمبر پہ اور کانگریس اور آمادبی پارٹی کے بیچ میں ایک بہت بڑا انتر ہونا یہ کیا سنکیت دے رہا ہے یہ رمیش یہ صاف سنکیت ہے کہ کانگریس کا ووٹ جو ویدھان سبھا میں آپ کی طرف شفٹ ہو گیا تھا وہ پھر سے لوٹا ہے اور یہ ہم لوگ نے ابھی راجعوری گارڈن میں جو اپچنا ہوئے تھے جس میں آمادبی پارٹی کے پرتیاشی کی زمانت جبت ہوئی تھی آپ نے دیکھا کہ کانگریس نے کس طریقے سے 2015 کے ویدان سبھا چناؤں سے اُبھ چناؤں میں کافی بہتر پردشن کیا ہے تو آپ کا ووٹر اور کانگریس کا ووٹر جو آپ میں شفٹ ہوا تھا وہ واپس آ رہا ہے بیجے پی کموں میں اس وہیں پہ ہوگی لیکن چونکہ ان دونوں کے ووٹ بٹ رہے ہیں آپ کا کانگریسی ووٹ واپس آ رہا ہے اس لیے بیجے پی کو بہت زیادہ فائدہ ملتا ہوا دکھ رہا ہے کچھ بڑی باتیں ابھی جو رجحانوں میں آ رہی ہیں جر پرندو اس پہ نظر ڈالیے جرہ رمیش جو بڑی بات یہ ہے کہ 260 سیٹوں کا رجحان آ چکا ہے اب بیجے پی 160 سیٹوں سے زیادہ پر لیٹ کر رہی ہے 10 سال سے بیجے پی ایم سی ڈی میں ہے ایم سی ڈی کو لے کر بھی تمام مددے ہیں لیکن یہ چناؤں اپنے آپ میں آشر جنک ہوگا کہ 10 سال سے ایک پارٹی کا شاسن ہے وہ پھر سے کم بیک کر رہی جبکہ آپ جانتے ہیں کہ ایم سی ڈی کو لے کے تمام طریقے کے مددے چلتے رہے ہیں اور وہ جی پی کو جہاں ایم سی ڈی کا سامنا کرنا چاہیے تھا وہاں وہ واپس لگاتار تیسری بار ایم سی ڈی کا چناؤں جیتنے جا رہی ہے ایک چیز پنیندرو میں یہاں پر بتا دوں رجحانوں میں بھارتی جنتہ پارٹی کو جو میچک فگر چاہیے تھا وہ تینوں ایم سی ڈی میں اس نے میچک فگر پا لیا ہے یعنی ان رجحانوں کو اگر نتیجوں میں تبدیل کر دیا جائے تو تینوں ایم سی ڈی میں ایک بار پھر سے تیسری بار بھارتی جنتہ پارٹی کابض ہونے جا رہی ہے ایک دمدار زوردار واپسی کے ساتھ کانگریس پارٹی کا پردشن اچھا رہا ہے اگر ہم دو ہزار پندرہ سے اس کی تلنا کرے تو میرے ساتھ انیل چودری بھی اس وقت جڑے ہوئے کانگریس پارٹی سے انیل چودری صاحب پردشن آپ کا ابھی تو کم سے کم ہم جس طرح سے ایک کے بعد ایک آپ کو ہار مل لئی تھی آپ کو لگتا ہے یہ سنجیونی کی طرح کام کرے گا آپ کی پارٹی کے لئے آپ کے کارے کرتا ہوں جو نراج تھے حتاز تھے ان میں تھوڑا جوش بھرے گا بلکل ہم نے شروعات میں ہی کہا تھا کہ کانگریس پارٹی بہتر پردشن کرے گی اور اس کے کئی ریزن ہیں جس طرح سے میرے ساتھیوں نے ابھی جکر کیا بی جے پی کا یہ جو ایم سی ڈی کا چناو لڑا گیا ہے ایم سی ڈی کے مددوں پر بلکل نہیں لڑا گیا اور خود آج بی جے پی کے پر وقت آبی اس بات کو قبول کر رہے ہیں تو جاننے والی بات یہ ہے کہ جس طرح سے عام آدمی پارٹی نے دل رہا ہے تو دیکھنا یہ بھی مدد آج بھی وہیں کے وہیں ہیں دس سال سے نیزن تر بی جے پی کونگ بی جے پی جو ہے دلی کے اندر ایم سی ڈی کے اندر ہے اور آمادی پارٹی سرکار میں تو کیا پھر سے وہی لڑائیاں ہوں گی یہ بڑا پرشنے ہیں کیونکہ سوچ بھارت ابھیان کا جس طرح سے ایک پرشنی یہ بھی ہے کہ اگر ان چناؤں میں تھوڑا بہت راہل گاندی پرچار کرتے تو یہ نمبر بڑھ سکتا تھا دیکھیں سر یہ نکائے کے چناؤں ہیں یہ ایم سی ڈی کے اور صفائی کے لوکل مددے کے چناؤں ہیں اس لئے آج ام آکن جی کے نترت میں کانگریس پارٹی نے چناؤں لڑا ہے بہتر طریقے سے چناؤں لڑا ہے اور میں نے شروعات میں ہی کہا تھا کہ ہم لوگوں نے کانگریس کے کاریکرتا کو نے ایک کاریکرتا نے دلی کے مددوں کو خاص طور سے ایم سی ڈی سے سمبندیت سمجھ شاہو کو بڑے بھرکوٹ جوڑ سور سے اٹھایا ہے اور یہی کارن ہے کہ آج یہ دی آمادی پارٹی فیلیر ہے تو اس کے پرنام صاف طور پر دیکھتے ہیں کہ تین سال کے اندر یہ استطیع آمادی پارٹی کی ہو گئی ہے چاہے رجوری گارڈن کے اندر ایک بھی بوت پر آمادی پارٹی کا ناجیتنا اور جس طرح سے آج آمادی پارٹی کے بیان آ رہے ہیں کجریوال جی بات کر رہے ہیں پہلے تو مسینوں کو لے کے پرشن اٹھاتے تھے وی بی پیٹ مسین کے دوارہ الیکشن راجوری گارڈن میں ہوتا ہے اس میں ایک بھی بوت یہ پارٹی نہیں جیتتی ہے تو میرا یہ کہنا ہے کہ آمادی پارٹی نے جس طرح سے دلی کی استطیق کو سب کے سامنے لاکے کھڑا کر دیا اور ایم سی ڈی میں بات تو تھوڑا بہت مسکرانے کا موقع آپ لوگوں کو ملا پنجاب میں بھی ملا تھوڑا مسکر آ کے جواب دیجئے ابھی تو ٹھیک ٹھاک آئے ہیں اتنا خراب پردرشن آپ کا نیرہ ہے آپ دوسرے دو نمبر پہ آگئے ہیں تھوڑا آج آج آپ لوگوں کے لئے تھوڑا تو مسکرانے کا دن ہے انیل جی نہیں مسکرائی ہے مسکرائی ہے نہیں نہیں ہم لوگ ہمیسا مسکراتے ہیں ہماری لڑائی سے لوگ کی سمجھاؤں کو لے کر کے اور جہاں تک سوال ہے دلی کے اندر آج دو نمبر پہ ہیں میں اس امید سے کیونکہ دلی کے بیچ میں ہم لوگوں نے جگہ بنائی ہیں اور دلی کے مددوں کو اٹھایا ہے اگلے چنام میں کانگریس پارٹی نمبر بن پہ ہوگی آج اتنے کم سمیے میں یہ دی نو پرسنٹ سے اوپر آ کر کے ہم نمبر دو ہوئے ہیں تو میں کہہ سکتا ہوں کہ کانگریس کی لیڈرسپ پہ کانگریس کی وچانت ہارا پر اور کانگریس کے کارے کرتا ہوں کہ کام کے آدھا پر بول سکتا ہوں کہ آنے والے چنام میں چلی ابھی تو شروعاتی رجحان ہے آپ دو میں رہیں گے تین میں رہیں گے جب نتیجوں میں یہ سارے رجحان تبدیل ہو جائیں گے تب معلوم چلے گا لیکن شروعاتی رجحان میں آپ نمبر دو پہ دکھائی دے رہے ہیں ایک بات جو اینکے سنگھ صاحب ویجائے گویل نے اپنے بیان پہ دی دی جس کی اور میں آپ کا دھیان کرنا چاہوں گا ان کا کہنا ہے کہ ایک بار فی یونیفیکیشن ہو جانا چاہیے تینوں ایم سیڈی کا یعنی اب اس کی بھی آواز شروع ہو گئی ہے نہیں وہ سیدھی سی بات ہے کہ اتنے بیسی ووٹ سے آئے ہیں تو وہ چاہیں گے کہ پورے دلی کو ہم اپنے قبضے میں لیں قبضے کا مطلب کی سیوک ایمینٹیز کے ماملے میں یہ جو ٹرائی فرکیشن ہوا تھا تین مہاگ میں بٹا تھا یہ شیلہ دکشت کے زمانے میں ہوا تھا اور وہ اس لیے ہوا تھا کہ کوئی رائیول پاورفل نہ ہو یہ ایک بات صحیح ہے کہ ایک 70 لاکھ اگر ووٹر ہیں ایک کروڑ 30 لاکھ ووٹر ہیں جس میں سے 71 لاکھ نے ووٹ ڈالا ہے تو سیدھی سی بات ہے کہ کسی چیپ منسٹر کے لیے اکیلا میئر جو ہوگا وہ زیادہ سٹرانگ کانٹینڈر ہوگا رائیول ہوگا ہمارے لئے سب سے دلچسپ اینکے سنگھ صاحب یہ بھی دیکھنا ہوگا ارون کی اچریوال کی اپنی کانسٹوینسی سے جو وارڈ ہے وہاں کی تصویر کیا ہونے جا رہی ہے کیونکہ اگر وہاں کی تصویر بھی خراب ہے واقعی ایک خدرناک سنکیت ہے ارون کی اچریوال کے لیے ان کی آم آبنی پارٹی کے لیے اور آم آبنی پارٹی آج ہے کہاں ابھی تک کچھ سنکیت یا کچھ آواز بھی نہیں آ رہی ہے وہ ایٹ تلاش رہی ہوگی اس لیے ابھی نہیں مل رہی ہے مینود اگنی حتری صاحب اب تک کوئی آواز نہیں آ رہی آم آبنی پارٹی کی کوئی پروکتہ ان کا کہیں نہیں دکھائی دے رہا ہے کم سے کم لوگتنطر میں بھاگیداری تو نہیں بھانی چاہیے نہیں پہلے ارمین کیریوال جی کا ٹویٹ آئے گا اس کے بعد پروکتہ لوگ آئیں گے دوسری بات میں کہہ رہا تھا کہ اس چناؤں میں کانگریس نے چناؤں بھاچپا کے خلاب نہیں آم آدھی پارٹی خلاب لڑا آجائے ماکن کا پورا جور آپ سارا کیمپین دیکھ لیجئے ان کا حملہ بھاچپا پر نہیں تھا آم آدھی پارٹی پر تھا شنگلو کمیٹی کی ریپورٹ انہوں نے آٹی آئی سے نکلوائی تو ایک طرح سے ان کا نشانے پر یہ ماندے چل رہا ہے کہ بھاچپا کو واقعور دیا کہ بھاچپا تو جیتے گی ہم کو نمبر دو پہ آنا آنا ہمیں آم آدھی پارٹی میں جو ہمارا ووٹر چلا گیا تھا وہ کسی طرح آم آدھی پارٹی سے پڑھنے کر سا ووٹر واپس لانا ہے کچھ حد تک وہ سفل بھی ہوئے یہاں پر نہیں مجھے لگتا ہے اب تو کیجریوال چنتہ کر رہے ہوئے کہ وہ اپنی سرکار کیسے بھچائیں دو مدعے ایسے ہیں جیسے ابھی ایک مدھائیک تھا وہ بھاجپا میں آیا تو اس نے کہا کہ لگ بگ جو ہے تین درجہ مدھائیک ایسے ہیں جو بی جی پی کے سمپرک میں تو دوسری طرف سے جو لاپ کے پت پر بھی جو ہے کم کم اکیس سنسدی سچیو کا جو ماملہ پڑھا تو اس لیے جو انہیں اپنی سرکار خطرمی میں ہے انہیں جو ہے کوئی سوچنا پڑے کہ